پاکستان کے پرائیم منسٹر عمران خان نے ایک ایسی تقریر کی جس کو سننے کے بعد اندازہ ہوا کہ شاید ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے اس لیے وہ دمکیاں دینے پر اتر آئے اور انہوں نے اپوزیشن کو دمکیاں دیں اور اپنے کارنامے گنوائیں اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ ان کے بقول کرپشن کے خلاف جانا ہے مگر اس سے اگلے روز ہی جو ریپورٹ آئی انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی اس میں کہا گیا کہ اس وقت پاکستان میں کرپشن اپنے لو لیول پہ ہے یعنی انتقاؤں کو چھو رہی ہے اور عمران خان کا جو ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ میں انٹی کرپشن ہوں وہ بھی غلط ثابت ہو گیا صورتحال پاکستان میں گراؤنڈ پہ کیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے معروف صحافی علیہ شاہ ویڈیو لنک پر موجود ہیں ویلکم آلیا ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں نے تمہید میں کہا کہ عمران خان صاحب نے جو تقریر کی وہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھی اور لگتا تھا کہ انہوں نے اپنے جانے کا اندیا خود ہی دے دیا اور ایک ہی چیز جس پہ وہ اب تک بیٹ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ میں انٹی کرپشن ہوں جو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ ہے وہ تو ان کے اس دعوے کا بھی ساتھ نہیں دیتی آپ کیسے دیکھتی ہیں اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے جی بہت شکریہ سائٹ گورا سب مجھے انوائٹ کرنے کے لیے دیکھیں اس وقت جو پاکستان میں ایک بڑا ہنگامہ سا چل رہا ہے یہ جب سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے پبلش ہوئی اور رینکنگ کا پتہ جال ہے پاکستان کی تو جو آپ جب جائیں گے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں ٹویٹر پہ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ٹاپ ٹرینٹس بن رہے ہیں جو کہ پرائم نیسٹر عمران خان کے خلاف ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان کی ایک سو چالیس میں نمبر پر رینکنگ 140 تو یہ پی ٹی آئیٹی گورنمنٹ کا پرائم نیسٹر عمران خان کی حکومت اس گورنمنٹ کا جو بیانیاں اور جو نیاریٹیف تھا کہ یہ حکومت کرپشن کے خلاف آئی حکومت ملی ہی اس لیے تھی ان کو اور اس سے بہلے بھی جو ان کی سٹرگر تھی ان کا یہ نعرہ یہ ایک ہی سلوگن تھا کہ کرپشن کا سپایا کرنا ہے پاکستان سے پاکستان کو کرپشن سے ساف کرنا ہے اور یہی وجہ تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کیسز چلے نوازشید کی خلاف اور سب کچھ تو جب ایک حکومت کا بیانیاں ہی یہ ہو نیاریٹیو ہی یہ ہو اور پھر پتا یہ چلے کہ جتنی تمام حکوموں سے پیچھے گزری ہیں اس سے بھی آپ ایک مطلب drop down situation ہے یہ کہ آپ اتنا نیچے چلے گئے ہیں کہ اگر 180 کنٹریز کی یہ ٹوٹل رینکنگ ہوئی ہے اور اس میں آپ 140 نمبر پر ہیں تو اس پہ اس وقت مطالبہ کیا جا رہا ہے demand کیا جا رہا ہے opposition کی طرف سے اور جو مخالفی ہیں یا ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جو neutral بھی ہیں ایک بڑی demand یہ آ رہی ہے کہ اس وجہ سے یہ رینکنگ سامنے آنے کے بعد پرائم نیسٹر کو resign کر دینا چاہیے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ کب کس نے اخلاقی حصول پر کبھی resign کیا یا استیفہ دیا ہے لیکن جو main point ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہوا کی اور کیسے ہوا کیونکہ جیسے میں بول رہی ہوں کہ آپ جو پرائم نیسٹر عمران خان ہے وہ ابھی اگر آپ دیکھئے کل کے روز تک بلکہ آج بھی انہوں نے ایک سپیچ کیا آج بھی ان کی ایک تقریر اس طرح کی چلیے کسی جگہ پر وہ کسی تقریب میں تھے کوئی inauguration اپنے کسی پروجیک کا یہ سپیچے سے کریٹ ہے جس میں انہوں نے یہ کہنا تھا کہ corruption کے خلاف بات کی انہوں نے اور جبکہ ان کے ہی دور میں ابھی آج ہی جو ہے وہ یہ والی رینکنگ سامنے آئی ہے تو آپ کو یاد ہوگا جو دو دن پہلے ان کا بہت غصے والا ایک کتاب چلا تھا اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انہوں نے جو ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے کالرز کے پاکستانی لوگ جو ہے ان سے جو وہ بات کرنے کا سلسلہ انہوں نے چکے ہوئے تھا جب وہ کی تو کتنے زیادہ اس وقت غصے میں نظر آئے تو میں ہی سمجھتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو یہ علم ہو گیا تھا کہ یہ والی رینکنگ آ رہی ہے یا یہ کہ اب ترانسپیرنسی جو ہے یہ تک سامنے لارے کرپشن پرسپشن جو ہے اور اس میں یہ پتہ جلے گا کہ پاکستان کا یہ نمبر ہے تو شاید وہ جو ان کا ایک بہت زیادہ غصہ تھا وہ اس وجہ سے بھی تا کہ جو وہ کرنا چاہتے تھے کرپشن کا خاتمہ وہ تو وہ نہیں کر پائے بلکہ وہ مزید یہ سامنے آیا ہے کہ یہ اس حکومت کے دوران جو ہے وہ کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئے اور ساتھ میں پھر آپ جانتے ہیں تو شہزاد اکبر کا صدیفہ آیا ریزنگ نیشن تو مجھے ایسا لگتا ہے ہو سکتا ہے غلط ہو یا صحیح مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز ان کے علم میں آگئی بھی اور اس کے بعد ہی وہ انہوں نے ریزائن دیکھی گیا دیکھیں آلیا جب ان کے علم میں یہ بات آگئی کہ رینکنگ بہت لو پاکستان کی شو ہونے والی ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کے باوجود وہ اس بات پر پھر کیوں بزد ہیں کیوں وہ اسرار کر رہے ہیں کہ ان کا ایک ہی موٹو ہے کہ وہ کرپٹ لوگوں کے کوٹ ان کوٹ کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف جائیں گے جبکہ ان کے اردگرد سیاستدانوں کا جمگٹھا ویسا ہی ہے اور رینکنگ بھی لو آ رہی ہے تو پھر ان کا اسرار کیوں ہے اتنا زیادہ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اب ہمیشہ سے ان کا ایک ہی تو سلوگن ہے اگر کوئی اس کو بدل کیا سا سکتے ہیں اگر وہ اس وقت اس کو چینج کریں گے اس پہ اسرار نہیں کریں گے اور وہ اپنے اپنے ایک سلوگن سے ہٹ جائیں جو ان کا مین پوائنٹ ایجنڈا ہے اپنے ایجنڈے سے وہ کیسے رکھ سکتے ہیں ان کی جو گورمنٹ ہے وہ اسی ایجنڈا پر آئی آپ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے جب پہنامہ کیس آیا تھا تو نواز شیر کے خلاف جو یہ کیس چلا تھا اس کے بعد ایک کیس کتنے ہم سب دیکھتے رہے ہیں ہم نے اس کے بعد ٹرانسویشن سکی مجھے یاد ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا تھا اس دن بھی ہم ٹرانسویشن میں موجود تھے ہم نے انہانس کیا تھا کہ یہ فیصلہ آیا ہے نواز شیر کے خلاف اور انہ آئے ہیں لوگ ہیں تو ان کیسیز کے پیچھے کون گیا عمران خانی تو تھے جنہوں نے وہ کیسیز چلائے یا ان کو فالو کرتے رہے اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا آپ تین سال کے بعد وہ یہ ایجنڈا کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور اس میں ایک اور پوائنٹ کہ وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتے دیکھیں ان کے پاس اور ہے کیا یہ بھی تو نظر ڈالنے والی بات ہے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے پاس ایک ہی تو ایجنڈا ہے کہ کرپشن کے خلاف جو ہیں وہ آئے ہیں اب اگر تو تین سالوں میں بہت زیادہ انہوں نے کام کی ہوتے اس حکومت میں دلیور کیا ہوتا تو پھر وہ اس سے ہٹ سکتے پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کیوں انسسٹ کی جا رہے ہیں ہر جنڈا جب وہ دیکھ رہے ہیں یہ اتنی کرپشن اس حکومت میں ہو گئی ہے تو پیچھے ہر جنڈ لیکن ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں بتانے کے لیے تو پھر وہ کیا کریں اس سے کیسے پیچھے ہٹیں پھر وہ ان کے پاس کچھ ہونا چاہیے دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم نے یہ کری یہ یہ کری ہے ٹھیک ہے ہم کرپشن ختم نہیں کر پائے ہم نے بڑی کوششیں کی جس طرح آج بھی وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ کچھ ایسے کیسز جو ہیں وہ لے کر گئے آپ کو یاد ہوگا کچھ ایسے کیسز جو کہ ہمارے بھی ہیں کرپشن میں وہاں پر جو ہے نہیں بن سکی اس حکومت کی بات کہ یہ کرپٹہ ہیں ان کے خلاف یہ کیا جائے ہی کیا جائے تو دوسرے ملکوں کی جو عدالتیں ہیں وہ تو اپنے قانون کے مطابق چلیں گی وہ کود اپنے ایویڈینسز دیکھیں گی کہ کس طریقے سے کوئی جو ہے وہ واقعی اس کے خلاف اس کو کنوک کیا جا سکتا یا نہیں کیا جا سکتا ہمارے کہنے پر یا ہمارے پی ایم کی کہنے پر تو دوسرے کنٹریز کی کورس نہیں چلتا ہماری اپنی کورس کی اور بات ہے ٹھیک ہے لیکن تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کے پاس کچھ اور دکھانے کیلئے بھی نہیں ہیں تو پھر وہ کیسی اپنے اس بات سے پیچھ اٹھے پھر وہ کرے گیا آپ ٹھیک کہتی ہے کہ وہ ایک ہی ایجنڈے پہ ہیں مگر ان کا ایجنڈا وہ فیل ہو چکا ہے لیکن انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اگر ان کو حکومت سے باہر کیا گیا تو وہ جینا حرام کر دیں گے سڑکوں پہ نکلائیں گے اور ہم نے دیکھا کہ گدشتہ بائیس سال سے تحریک انصاف کی طرف سے اور خاص طور پر عمران خان کی طرف سے ایک ہی ایجنڈے پہ بات ہوئی ایک ہی نعرہ رہا سڑکوں پہ کہ جی میں کرپٹ لوگوں کو اندر کر دوں گا لیکن اب وہ جب یہ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر ان کو اقتدار سے باہر نکالا گیا تو وہ اپوزیشن کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے اب کیسے عوام ان کا نیریٹیب بائی کریں گے جبکہ انہوں نے ایک طرف تو اپنی نلائی کی کوٹ ان کوٹ ثابت کی عوام شدید نراز ہے اور دوسری طرف جس ایجنڈے پہ وہ تھے وہ ایجنڈیا بھی فیل ہو گیا خود ان کی حکومتوں کے دوران یعنی پچھلے برس بھی اس برس بھی انٹرنیشنل ٹرانسپرینسی کا یہی کہنا ہے کہ بھئی کرپشن پچھلے برس بھی بڑی تھی پاکستان میں اب بھی بڑی ہے تو اب وہ عوام کو کیسے کنونس کر پائیں گے دیکھیں کنونس کرنے کا تو ان کے پاس اس کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آرہا کہ وہ کیا کہیں گے عوام کے پاس جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ غصے میں نظر آیا اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا اور پھر انہوں نے آپ کو یاد ہوگا یہ بھی کہا کہ اگلے پانچ سال بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے پانچ سال بھی ہمارے اس سے وہ نظر آرہا ہے کہ ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ جو ان کے لیے ووٹ لینا بڑا مشکل ہو جائے عوام کے پاس ان کے لیے ان کی حکومت کا ان کے ممبرز کا جب الیکشن آتے ہیں تو ووٹ لینے کے لیے جانا بڑا مشکل ہو جائے گا یہ وہ جان چکے اسی لیے وہ اپنے غصے میں نظر آرہے ہیں اور وہ ان قوتوں کو ان تمام لوگوں کو اور اپوزیشن کو بھی یہ کہتے ہوئے نظر آرہے تھے کہ مجھے اگلے پانچ سال جائیں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ خود سے وہ اگر حکومت کے پاس جائیں گے اس پر جائیں گے عوام کے پاس تو ان کو یہ پانچ سال نہیں بن سکیں گے ان کو کسی نہ کسی کا سہارہ لینا پڑے گا تو آپ یہ جو بات کریں کہ وہ کس بیس پر جائیں گے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بیس موجود ہے کہ وہ کس بیس پر جائیں گے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں دیکھیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ honest اور سب سے زیادہ ایک ایسے politician ہے جت کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے جبکہ دوسرے politicians کو یہ سمجھتے ہیں شباز صاحب کو کہہ دیتی ابھی انہوں نے دو دن پہلے کہ وہ تو مجھ نہیں ہے میں تو اس کے ساتھ بات ہی کیوں کروں میں ہاتھ ہی کیوں ملا ہوں وہ تو پارلیمنٹ میں دوسرے جو پولیٹیشن سے ان کے ساتھ بیٹھنا یا بات کرنا بسند نہیں کرتے تو وہ اس نیرے ٹیم پہ پہ اسی طرح کھڑے رہے ہیں کہ تم لوگ میرے سامنے ہو کیا اب آپ خوچ سوچئے کہ داری ساتھ جب آپ یہ بات کریں آپ خوچ یہ سوچ رہیں کہ دیکھیں اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان کس طرح جائیں گے وہاں تو آپ یہ ریکھیں کہ جب انہوں نے ایک بڑی اگریشن والی ایک ایسی سپیچ کی بیٹھ کے جو کالرز کے جواب دی ہو اس دورانت انہوں نے باتیں کی تو اس میں انہوں نے کیا بات کی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیں اپوزیشن والے یہ ذرا باہر نکلیں یہ باہر نکلیں گے تو ان کو پتا چلے گا جب یہ امام کے پاس جائیں گے تو میں دیکھوں گا کہ یہ کیسے ان کے پاس پہنچتے ہوں اور وہ ان کو چھوڑ دیں گے وہ تو ان کو چھوڑیں گے نہیں حالانکہ یہ الٹا ہے کیونکہ انہوں نے تو اپنی سزائیں بھوگت لیں وہ تو یہ لے کر جا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہمارے قلاب انہوں نے کیسے بنائیں تو دیکھیں کیا کیا کہ ہمیں تو جیلوں میں بھیج دیا ہمیں تو باہر نکال دیا لیکن عمران خان خود یہ جانتے ہیں کہ وہ کس بیس پر جائیں گے لیکن اس کے باوجود وہ اس کو ڈینائے کر کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ ایک ترکیش پروورب ہے یا کیا ہے جس میں ایک آ جاتا ہے کہ اگر کوئی کنگ جو ہے وہ جب کسی محل میں چلا جاتا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو کسی جگہ پہ جاتا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ پیلس بن جاتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سرکس بن جائے تو یہ ایک سرکس کا ماحول ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس بار ان کا عوام میں جانا بھئی اگر دو سالوں میں وہ کوئی miracle کر لیں تو میں اس بارے میں نہیں کہا سکتا ٹھیکے کر لیں کر کے دکھا دیں اور عوام میں جائیں لیکن جتنی مہنگائی عوام مہنگائی تلے دبی ہوئی اسی ہی اس وقت آپ جانتے ہیں پیٹرول کی آپ کیمت جانتے ہیں کتنی مرتبہ بڑھ چکی اس وقت کی آتا ہے اور دلچسپ بات یہ کہ انہوں نے آج میں سن رہی تھی دیکھ رہی تھی کہ فواد چودری صاحب نے ایک یہ خوشحبری سنائی کہ ہم نے چلگوزوں کی قیمت جو ہے کم کر دی ہے پائنٹس کی تو اب جو عوام ہیں وہ اس کو کھا سکتے ہیں آپ تو جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو چلگوزیں ہیں وہ کتنے پانچ ہزار روپے آ لے کر اگر آپ جاتے تھے تو وہ بلکل مٹھی باریک ملتے تھے اتنے زیادہ جو مہنگے تھے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اچھا مطلب انہوں نے اس چیز کی کم کر دی قیمت جو کہ عام عوام بچاری کبھی کھاتی نہیں اس کو تو روٹی چاہیے ہوتی ہے تو کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روٹی نہیں میں ایسر دو چلگوزہ کھر لیں اور اس کے بعد پھر جب یہ بتایا کہ یہ دراصل کیوں کہ افغانستان سے آتے ہیں اور وہاں پر ایک اکانومی کے سیچویشن خراب ہے تو ہم نے سوچا کہ ان کی اکانومی کو درہ سکرنس کریں تو ان کے لئے کیا ہے تو مطلب یہ کہنے کا میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر کسی چیز کی قیمت کم کی بھی ہے تو وہ کس کے لئے یہ افغانستان کے لئے کیا ہے تو پاکستان کے عوام کو جو روٹی میں ایسر دیئے وہ تب بھی ان کو نظر نہیں آرہی تو آپ کا کہتال ہے کہ یہ پاکستان کے عوام کو نظر نہیں آرہی ہے چیز ہم بھی پاکستان کے عوام ہیں اور پاکستان میں موجود ہیں لیکن ہو سکتا ہے ہمیں وہ یہ کہیں کہ یہ تو ہیں ہی جنرلیسٹ یہ تو ہیں ہی صحافی ان کا تو نیرڈیو ہی ہمارے خلاف ہیں حالانکہ جتنی ہم نے تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کی جو ان کا سٹینس تھا کرپشن کے خلاف جتنا ہم نے ان کو انڈورس کیا میڈیا جو پاکستان کا تھا اس نے جس طریقے سے وہ دھرنے دکھائے دو لوگ بھی ہوتے تھے تو اس کو دو ہزار لوگ بنا کر دکھایا گیا اس کے باوجود پرائم ایسٹر عمران خان نے وہ جس دن انہوں نے یہ باتیں کی ہیں ساری بڑے غصے والی دوسرے انہوں نے یہ کہا یہ میڈیا یہ صحافی یہ تو چاہتے ہی ہیں یعنی اسی میڈیا کے اقلاق وہ ہو چکے ہیں جو میڈیا ان کو پاور میں لے کر آئے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ عمران خان جو بنیادی طور پر بائیس سال اپنی تحریک میں ایک بات کہی کہ مجھے تو سیاست میں آنے سے پہلے ہر کو جانتا تھا تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم کینیڈا میں سوچ رہے تھے کہ کیا پاکستان میں سپر سٹار کریکٹر ایک ہی شخص رہا ہے بہت سارے نام ہیں کوئی ایک نام تھوڑا ہے تو ان کو اپنی ذات کے بارے میں جو نرگسیت کا احساس ہے کہ وہ ہی اس دا اونلی مین اب وہ اونلی مین والا بھی جو ایک آلٹرنیٹ عوام دیکھنا چاہتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا تو کیا وجہ ہے کہ عمران خان اس کو ریالائز نہیں کر رہے کہ وہ ہی اس ناٹ دا اونلی مین اس کی ویسے تو کئی ایک وجہات ہو سکتے ہیں لیکن میرے ذہن میں جو آپ نے جب یہ سوال کیا تو اگر اس کو اس طریقے سے دیکھا تو ایک تو یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان کی پوری لائٹ میں وہ ایک سلیبرٹی رگے ایک ہیرو رگے اور ایک فیم کا وہ حال تھا کہ دنیا کریزی کی ان کے پیچھے ایک بڑی جو سوپر سٹار ہوتا ہے اسی بھی کنٹری کا تو ایک دنیا باگل کی ان کے پیچھے جب وہ کیپٹن تھے جب وہ کرکٹر تھے اور یہ سب کچھ چلتا رہا ایک تو انہوں نے وہ فیم دیکھا اس کے بعد پھر جب انہوں نے یہ ارادہ کیا یہ کینسر ہاسپٹل بنانے کا تو لوگوں نے جو ہے وہ اپنے خواتین نے زیور تک اتار اتار کے ان کو سڑکوں پر دیئے پھینکٹے اٹھ کے اوپر کہ یہ لے لے جائے اور انہوں نے ایک باقی ہے کتنا بڑا کارنامہ کر کے دکھا دیا کہ کینسر ہاسپٹل انہوں نے بنا کے دکھا دیا جو بات انہوں نے کی اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہئے ایک ایسا ہسپتار جو اس سے پہلے کوئی نہیں بنا پایا تھا ٹھیک ہے انہوں نے وہ بنا کر دکھا دیا حالانکہ وہ حکومت میں نہیں تھے میں نہیں جانتی ان کو بلکل بھی اس سوالے سے کہ میلے ان سے کوئی ایسی ملاقاتی اور میں جانتی ہوں نہیں لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی observation ہوتی اور آپ جانتے ہیں ایک بینگر جنرلیسٹ ایک آدم ملکات سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی بندے کو بہت قریب سے جانتے ہیں لیکن عمران خان کو پورے پاکستان جو ہے وہ observe کرتا رہے سٹارٹ سے لے کر اب تک تو میرا خیال ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ چیز ہے جو آپ نے نرگسیت وہ آپ کو بہت زیادہ ہائی پیڈیسٹرل پہ رکھتے ہیں اور دوسروں کو وہ بہت ایسے اس پہ رکھتے ہیں پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر وہ چیز ہے کہ آپ کو مائنڈ کرتے ہیں بہت اگر ان کو کوئی کریٹسائز کرے بے شک وہ صحیح کریٹسائز بھی ہو رہا ہے تو یہ تو ان کی تقریروں میں ہمیں سپیچیز میں نظر آتی ہے بات وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے اب آپ دیکھیں نا کہ جو یہ سٹرگل تھی پارٹی جب وہ اس میں آگئے پہلے وہ کنٹینر پہ رہے تو پھر انہوں نے جس طریقے سے اپنی یہ تحلیق چلائی اس میں نظر آتا تھا کہ یہ کچھ مطلب جو وہ ایک کیمپین تھی وہ ذاتی انتقام کی طرف بڑھتی ہی نظر آئی لوگوں نے بھی یہ کہا کہ دیکھیں جس طرح کنارے جو زبان استعمال کی گئی ان پر بہت زیادہ تنقید کی گئی کہ دیکھیں یہ زبان جو ہے یہ استعمال نہیں کی جانے چاہے لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اگر پاکستان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو جو بے نظر بھٹو تھی ان کی خلاف بھی اس طرح کی زبان استعمال کی گئی لیکن وہ بینگ او ومن کیونکہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں ان کنٹریز میں تو جو خاتون ہوتی اس کے خلاف تو بہت ہی آسان ہوتا اس کی جو ہے کریکٹر اسیسی نیشن کرنا ہی وہ کیا گیا لیکن جب عمران خان نے اپنی یہ سٹارٹ کی کیا پین اور انہوں نے اپنی سیاست کا آگاز کیا تو ہم نے لے کا خاص طور پر کنٹینر کے دنوں میں انہوں نے ایک ایسا نیریٹیو اپنایا جو بہت ہی سخت اور ایک انتقامی وہ لگتا تھا اچھا پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جب حکومت میں آگئے تو ان کو یہ چھوڑ دینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے تب بھی نہیں چھوڑا وہ بڑھتا چلا گیا مزید مطلب اب تین سال کے بعد آپ دیکھ سیجے جو انہوں نے ابھی دو تین دن پہلے کہیے باتیں پہ ہی ہیں وہ بالکل لگ رہا تھا کہ جیسی کنٹینر پہ کھڑے ہیں تو اس میں یہ بھی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے ان کا جو ہمیشہ سے ہے ان کے اندر اور جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ بہی سمجھتے رہیں گے ہمیشہ وہ میں تو یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ حکومت میں نہیں بھی رہے تو تب بھی ان کا یہ سٹینس بدلے گا نہیں وقت بدل دیں یا حالات ان کو سمجھا دیں تو اور بات ہے لیکن ایسا محسوس نہیں ہوتا ان کی پرسنالیٹی کچھ ایسی ہے میجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے اب ہو سکتا ہے کوئی اور باتیں کنو اس کے بیچ جی دیکھئے آپ نے بڑی اہم باتیں کی آپ نے کہا کہ شروع سے ہی وہ ایک سٹار رہے مگر میں نے پیچھے کہا کہ سٹار تو پاکستان میں کوئی ایک نہیں بہت سارے رہے ہیں کرکٹ کی دنیا میں ہی بہت سارے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کا فیلانتھرپک کام کی دیکھا جائے تو ہم اس کو اپلیشیٹ کرتے ہیں جو انہوں نے کینسر ہسپیٹل بنایا مگر اگر صرف عبدالستاریدی صاحب کوئی دیکھا جائے تو شاید ان سے وہ ہزار گناہ زیادہ ان کا تھا اور ان کی آئیزی جو تھی وہ ہمیشہ سے قابل تعریف رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کوئی اچھا کام ایک عد کر دیا تو آپ اتنے مغرور ہو جائیں اتنے خودسر ہو جائیں کہ آپ عوام کی تو قوات کو بھی پھلانگ جائیں لیکن جو عمران خان کی صورتحال ہمیں اب نظر آتی ہے ان کی پرائم نیسٹرشپ کی آپ کو لگتا ہے کہ کیا فیلئر صرف ان کی شخصیت اور ذات کی وجہ سے ہی نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی جو میس کیا ہے انہوں نے اور جو ان کو لانے والے یعنی جو کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ ان کو لائی تھی وہ بھی جتنی مایوس ہوئی ہے کہ بین القوامی سطح پہ انہوں نے پاکستان کا امیش خراب کیا کوئی پاکستان کے لیے پیسہ نہیں لاسکے تو یہ فیکٹرز بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ ان کو لانے والی قوتیں ان کے ساتھ کھڑی نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کے اس بات کا جواب دینا جاؤں گی جب آپ نے بات کی کہ عبدالستاریدی صاحب تو وہ تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے کوئی ہے ہی نہیں کمپیریزن یعنی عبدالستاریدی صاحب جو انسان تھے ویسا تو انسان جو ہے دنیا میں پتہ نہیں بہت کم پیدا ہوتے ہوں جنہوں نے اپنی کبھی پروائی نہیں کی اور ہمیشہ جو وہ کام کرتے تھے اس کے پر تو ہم ایک الگ سب بورا پروگرام کر سکتے ہیں عمران خان صاحب اور عیدی صاحب کے تو کمپیریزن ہی نہیں ہے بلکل دو اپوزٹ پرسنالٹیز ہیں عمران خان میں جو آپ نے کہا جو تکبر جو غرور اور جو کچھ ہے کہ وہ تو کسی کی بات نہیں سنتے کسی سے وہ تو ساپ کہتے ہیں کہ میں تو ان کی ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا میں تو یہ نہیں کرتا اور پھر نظر آتا ہے ہمیشہ سے ان کے اندر وہ چیز ایک ایروگنس تو ہمیشہ سے نظر آتی ہے وہ ہے اپنی جگہ پر وہ تو میں اس سے بلکل دنائی نہیں کر رہی اور دیکھیں پرسنالٹی کے پرسنالٹی کے یہی فلاوز ہوتے ہیں جو آپ کو پھر اس سیچویشن پر لے کر آتے کہ آپ کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا دیں سبھی وہ آپ کے اپنے بھی چھوڑ چھوڑ کے انہوں نے ایک ڈیزائن آ گیا اسدہ اسدہ وہ جو کرتے چلے جائیں گے تو اب دیکھیں نا کہ کیا بنے گا ان کے کیا سیچویشن بنے گا تو یہ تو میں تو بڑا بورا مناؤں گی اگر کوئی ایدی صاحب کو جو ہے امران خان سے کلائے گا ایدی صاحب کا جو ہائی پیڈیسٹر پر وہ ہیں ان کے جوتی کے برابر بھی کوئی میں یہ کہوں گی اور جہاں تک آپ بات کریں کہ امران خان کے دوران اب یہ جو کچھ ہوا تو اس میں جو انٹرنیشنل لیول پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا رہا اور پاکستان کا جو ہے وہ کی طرح کا ایمیٹ جاتا رہا وہاں پر پھر آپ نے کچھ ان لوگوں کی بیباد کی جن کے متعلقے کہا جاتا ہے کہ وہ لے کر آئے تو پہلے دیکھیں جو بیرونی مہاز ہے اس کی بات کرنے کہ پاکستان کی جو سفارت کاری ہے اس کا حال ریکھ لیا بہت ہی برا رہا تو میں بات کر رہی ہوں کہ امران خان کے پاس ایک یہ ہی تو ہے بات کہ وہ کرپشن کی ہے کر دیتے ہیں اگر وہ اس کو بھی چھوڑ دیں گے جو کہ فیل ہو گیا چھوڑنا پڑے گا فیلئر ہے نا کہ وہ تو الٹا آ گیا ریزلٹ جو آیا ہے آپ تو ٹوئنٹی تھری گریڈ نیچے چلے گئے اپنے ایک تین سالوں میں وان فوٹی پہ ایک سو چالیس پہ نمبر پر تو اب آپ یہ اگر نیریٹیب اپنائے بھی رکھیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہو کوئی فائدہ نہیں لیکن جہاں تک بات ہے کہ اس دوران جو پولیسی سے ہیں اور خاص طور پر ہم جو فورن پولیسی کی بات کرتے ہیں تو بہت ہی ناکام انتہا سے زیادہ ناکامی ایبسولوٹلی نور امریکہ کے ساتھ جو ہمارے اتنی عرصے سے بے شک جیسے بھی رہے تعلقات پھر بھی رہے ٹھیک ہے تو ہم نے ان کو بہت کچھ دونوں کنٹریز کے بیچ بڑی ایسی چیزیں ہوتی رہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے ساٹھ ستر سالوں میں لیکن پھر بھی ایسا رہا کہ ہمیشہ ہی کازیہ طرح کہ جو پاکستان ہے زائدہ اس کا جھکا ہو امریکہ کی طرف اور امریکہ کی طرف یہ ہم دیکھتے رہے تو سفارت کری اور اگر ہم بیرونی محاصر دیکھیں اس پہ بھی ناکامی نظر آتی ہمیں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کو ہم کہیں کہ کامیابی اور جہاں تک آپ بات کرے ہیں کہ جو لانے والے ہیں تو دیکھیں اب آپ دیکھیں شیخ ریشید صاحب کیا کہتے ہیں جیسے تو اس بات پر ان سے پوچھنا چاہیے کہ دیکھیں آپ کتنی بڑی یہ غلط بات کہہ رہے ہیں جو کہ کانونی طور پر جو ہے یہ جنب ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پرائیم میسٹر کے سر پہ ہاتھ ہے وہ یہ بات باقاعدہ کیٹیگوری کے لیے کہہ رہے ہیں اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو اس کے بعد ہم نے بھی بات کی بہت سارے لوگوں نے بات کی کہ یہ کیا بات انہوں نے کی یہ تو خود کہہ رہے ہیں ایک طرف آپ جانتے ہیں کہ جب آتے ہیں دی جی آتے ہیں اس پہ آتے ہیں تو وہ آپ کہتے ہیں نہیں کوئی ڈیل نہیں ہو رہی کچھ نہیں ہو رہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں ہم کسی کی طرف نہیں ہے سب اپنے اس پہ آتے ہیں ہمارا سیاست سے کیا تعلق ہمیں کیوں ملائن کیا جا رہا ہے اور دوسری طرح جب شیخ دشید آتے ہیں تو وہ آن کے اس سے اُلڈ وڈ آتے ہیں وہ ان کو پھر اس کا منلہ پہ ڈینائے کر دیتے ہیں وہ آن کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے یہ تو ہماری سر پہ ہاتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہاتھ ہے وہ قائم ہے وہ یہ بتاتے ہیں پھر انہوں نے یہ کہا کہ میری یہ بات کہنے کی وجہ سے مجھے کہا گیا کہ بھائی آپ اس کو ڈینائے کریں آپ نے کیا بات کیے تو انہوں نے کہا میں ڈینائے نہیں کروں گا میں اس بات پہ قائم کہ ہاتھ ہے رہے گا اور یہ ہی ہاتھ وہ اپوزیشن کی گردن پر ہے تو وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں آپ جانتے ہوں کتنے زیادہ ایکسپرٹ پلیئر ہیں اور کتنے ماہر کھلاڑی ہیں سیاست کے ان کو پتا ہے کہ کن کی تاریخ کرنی ہے اور کن کو اگر کہا بھی جائے تو اس کی تردید نہیں کرنی کیونکہ تاریخ سننے والے بڑے خوش ہوتے ہیں وہ بڑے خوش ہوں گیا جب میں تردید نہیں بھی کروں گا تو وہ اپنی بات پر قائم رہے ہیں لیکن اس میں ایک بہت بہت زیادہ ایک بہت ناک جو چیزیں وہ یہ ہوئی ہے کہ جو اداروں کے بیچ ٹکراؤ تو ہمیشہ ہوتا ہی رہا ہے لیکن اس دور میں جو ٹکراؤ نظر آیا ہے اور ایسی ایسی چھوٹے چھوٹے ایشیوز پر دی جی لگانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اوپر بھی ایسی ایسی چیزیں نظر آئی ہیں کہ میں ہی سمجھتی ہوں کہ نقصان پہنچا ہے پاکستان کے اس طرح کے ایمیج کو کہ جی اداروں کے بیچ جو اداروں نظر آیا ہے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اور یہ چیز وہ لوگ بھی جانتے ہیں لانے والے بھی تو ایک لیمٹ ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جو لائیں ہیں یا جو سب دیکھتے ہیں ان کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی ہم نے کیا کر ڈالا اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں تنقیدی ان کے پر ہوتی ہے پہلے کہتے ہیں لانے والے وہ پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں لائے تھے تو کچھ کام ہی کروا دیتے کام بھی نہیں کروایا مزید جو ہے وہ ستیہ ناس کروا دیتے تو یہ تو بات تنقید ان کے پر جاتی ہے تو اوویسلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ کوئی اس چیز سے خوش تو نہیں ہوں گے اگر ایسا ہے کہ جو بات کہی جاتی تو وہ اسے کون خوش ہوگا اگر اس کے پر ایسی تنقید کی جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ شیخ رشید و فواد چودری ہوں ایون شاہ محمود قریشی ہوں پرانے سیاست کے کھلاری ہیں سب ہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہے ہیں ان کو اپنے بیانات بدلنے میں کون سی دیر لگے گی عمران خان کے پاس اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کچھ نہیں ہے باقی تو اپنے آپ کو ایک منٹ میں بدل لیں گے یہ حقیقت اپنی جگہ پہ لیکن موونگ فارورڈ ہمیں آخر میں یہ بتائیے آلیا پاکستان میں اس وقت صورتحال کیا لگتی ہے چونکہ عمران خان کی تقریب تو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں لیکن ان کو اقتدار سے اتارا نہیں جائے گا نہ اتارنا چاہیے اس لیے کہ ان کو سیاسی شہید بننے کا موقع نہیں ملنا چاہیے لیکن کیا ارلی الیکشن کی کال آپ کو نظر آتی ہے چونکہ وہی ایک قانونی صورت نظر آتی ہے اس میں یہ دیکھئے کہ جو اپوزیشن ہے اس نے پروٹیسٹ کا اعلان کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 23rd مارچ کو وہ وہاں پہ پہنچیں گے اسلام آباد اور وہاں پہ وہ پروٹیسٹ کریں جس کے اوپر شہیف رشید ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں کیونکہ وہ آئی سی کے انہوں نے لیڈرز کو بلائیا ہے تو وہ بہت مسئلہ پڑھ جائے لیکن آپ کو یاد ہوگا جب کنٹینر تھا اور یہ وائس برسا سیچوئیشن تھی پی ایم ایل این حکومت میں تھی تو اس وقت میرا خیال ہے کہ شاید چائنہ کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا یہ ایسا کچھ تھا تو ان کے دھرنے کی وجہ سے وہاں پر وہ نہیں آئے وہ کینسل ہو گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم تو نہیں ہٹائیں گے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ شاید جو اپوزیشن ہے وہ مان جائے اور کیونکہ پیپلز پارٹی کہ اس وقت حکومت کا ختم کرنا یا یہ کہ کوئی ظاہر ہے کہ پھر کوئی اور انٹاریم سیٹھ پائے گا کیا ہوگا اپوزیشن کے اپنے اس میں بھی شاید نہیں ہے کیونکہ اپوزیشن بھی ہو سکتا یہ جاری ہو کہ کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے ایک پروسس جو ہے وہ سٹارٹ ہو اور پھر الیکشن ہو اور پھر ہمیں ملی مجھے ایسا ہی لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو لیکن جہاں تک آپ بات یہ کریں کہ کس حد تک چانسز ہیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا تو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جب سے یہ آئے یا رینکنگ آئی اس وقت سے لے کر اب تک ڈیلیویشن چینل ذہا آپ اٹھا کے دیکھیں وہاں پر جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے مطالبہ آ رہا ہے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ تناب کے جو ہیں یہ ریزائن کریں دیکھیں انہوں نے جو ہے کہ ہم خود کیا سوچتے ہیں یا خود کیا دیکھتے ہیں ویسے تو میں یہ سمجھ نہیں ہوں کہ وہ کسی بھی قیمت پر حکومت چھوڑنے کو کچھ سے تیار نہیں ہوں گیا اور نو کانفیڈنس تو ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اپوزیشن پر کہ وہ لاسکتی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس کے باوجود ہم یہ بات تو کر رہے ہیں لیکن گزشیستہ کچھ دنوں میں کچھ مہینوں میں جتنی بھی لیجسلیشن کے لیے جو بھی مومنٹ سلی پارلیمنٹ کے اندر اس میں حکومت نے کامیابی حاصل یعنی ایسی بھی قوانین بنوا لیے ڈھیروں کے حساب سے ایک ساتھ ہی ان کو پاس کروا لیا اور پھر کہا یہ گیا کہ جو اپوزیشن کے لوگ تھے جب ان سے بار بار یہ پوچھا جاتا ہے بھئی آپ نے کیوں آیا آپ نے کیوں اس کی حق میں دیا تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو فون آتے نہیں ہمیں فون آجاتا ہے کہ نہیں آپ نے کرنا اب آپ جانتے ہیں فون کس طرف سے آتا ہے تو وہ اس میں کامیاب رہی ہے حکومت اپنے ٹیکٹکس کے ذریعے یا جو بھی پریشر جس طرف سے بھی ڈلوایا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ سین پیج تو ہے تو جب سین پیج موجود ہے فرض کریں اگر ہم یہ سمجھیں کہ آپ نے یہ جو سوال کیا اس میں ایک اور بڑا فیکٹر یہ ہے کہ سین پیج ہے یا نہیں اگر تو نہیں ہے تو پھر تو یہ جو آپ بات کریں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر موجود ہے تو پھر اگر کوئی ایسا کوئی ایسی سیچوشن بنتی ہے کہ حکومت کو گرانے کی یا یہ کہ کچھ ایسا بنتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے جو ان کے ساتھ ہیں اگر کوئی بہت ہی آخر میں اس بات پہ بھی آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ سین پیج ہو یا مجبوریاں ہوں ان کو لانے والوں کی لیکن اگلہ جو ڈیر برس ہے پاکستان کا جو انٹرنیشنل میس ہے جو ایکنومک سیچویشن اتنی خراب ہے اس شخص کو رکھ کر تو وہ اور خراب ہوگی وہ تو مینج ہی ہوتا نظر نہیں آرہا تو اس کو کیسے سین پیج والے مینج کریں گے یہ تو وہی بہتر جائیں گے دارکورا صاحب آپ مجھ سے یہ سوال کریں کیونکہ یہ تو بہت زیادہ بہتر جانتی لیکن یہ جو آپ نے کہا ایمیج اب دیکھیں نا کہ ڈیر دو سال تو رہ گئے اور اس دوران جو ہے وہ اگر فرض کریں گے ایسی کوئی زمین ہمبار کی جاتی ہے کہ بھئی اس طرف چلا جائے تو اس کو بھی اگلے چل مہینے بہت ہیں وہ سکتا ہے کہ ایسا کچھ سوچ لیا جائے وہ سکتا ہے یہ جو آپ کا سوال ہے یہ باقی لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہو اور جن کی ہم بات کریں ہونے کہ وہ سوچ گئے کہ بھئی بہت ہو گیا بس بہت ہو گیا تو ہر روز کوئی اس طرح کی بات نکلتی کہ بڑی بنیا میں بچاری ہوتی اور بدنامی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یہ سوچ کے کچھ ایسا اور پھر اپوزیشن بھی جبکہ تیار بیٹھی ہے اور ڈیمانڈ بھی کر رہی ہے اور کچھ سے انتجاج بھی شروع ہو رہے تو بس آپ یہ سمجھ دیں جیے کہ یہ جو سکس مند سے انگلے یہ بڑے ہی پروشل ہیں اور آپ دیکھیں گے ڈیلی بیسس پہ ابھی دیکھیں میں نے بلکہ کل یہ بات کی تھی اپنا ویلوگ کرتے ہوئے کہ دیکھئے گا ابھی جب شہزاد اکبر کا ریزگنیشن آیا تو ہر روز آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی بات نظر آیا کرے گی کچھ نہ کچھ کھڑا کر روز ہوگا تو دیکھیں آج جو ہے یہ آ گیا رینکنگ آگئے اب کل کی آتا ہے پرسن کی آتا ہے ایسا چلتا رہے گا تو یہ جو اگلے کچھ مہینے آپ کیا لیجئے یہ بڑے ایسے ہیں کہ جس میں آپ جو بات کریں وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے کچھ نظر آ جائے کہ شاید حکومت کو جو ہے وہ جانا پڑے لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ٹرم پوری کر لیں کیونکہ انہوں نے بار بار یہ کہا میں یہ ٹرم پوری کروں گا اور میں جو اگلے پانس سال بھی چاہیے تو پتہ نہیں ہے ان کے ذہن میں کیا وہ یہ ایک بات رہ رہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کسی کا تو شاید وہ کمپیٹ کر لیں منہ حالات تو بہت مشکل ہیں ان کے لیے بہت شکریہ آلیہ آپ نے ہمیں گراؤنڈ پہ جو صورتحال ایس و پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ وہ بتائی اور ہم کینیڈا میں بیٹھے ہوئے اور کینیڈا سے باہر جو پاکستان یوریجن کے لوگ رہتے ہیں ان سب کو برحال کنسرن ہے اور خاص طور پر ان کو جن کی حمددیاں عمران خان کے ساتھ ہی اب لگ رہا ہے کہ ان کو بھی بہت مایوسی ہوئی ہے آپ کی رائے ہم لیتے رہیں گے آج آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا ویورز بات چیز سننے تھے آلیہ شاہ کی جو پاکستان کی ایک معروف صحافی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا یوٹیوب کا چینل بہت ہی وائبرن چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ٹیگ ٹی وی کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے آج کا ہمارا تفسرہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی